موسیقی ان کے لب رنگی کی نچھا بڑی تھی کہ جس نے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسائل شریعت آن لائن اسلامی ٹیسٹ کے سیزن تھری کا پانچمہ ٹیسٹ کمپلیٹ ہو گیا ٹیسٹ یونک تھا فرس ٹائم اس طریقے کا ٹیسٹ تھا آئندہ بھی اس طریقے کے سوال جواب آتے رہیں گے تو اس لئے فرس ٹائم میں ٹائم پندرہ منٹ تھا آئندہ ٹائم انشاءاللہ دس منٹ ہوگا الفاظوں کو ترتیب وائز لگانا تھا یعنی سیکوینس میں لگانا تھا لفظوں کو آگے پیچھے کیا گیا تھا ان کو میننگ کی اکوڈنگ سارے الفاظ کہیں نہ کہیں اسلام اور شریعت سے تعلق رکھنے والے تھے اس کے سیوہ باہر اس کے اردو میں بہت سارے میننگ آگے پیچھے بن سکتے ہیں لیکن ہمارے جو کانٹیسٹ میں تھا اس کا تعلق جو ہے وہ صرف شریعت سے تھا شریعت کے باہر عام اردو سے نہیں تھا تو اس میں جتنے بھی لفظ تھے وہ کہیں نہ کہیں دین سے related use ہونے والے الفاظ تھے کیونکہ بہت سارے لوگوں نے لفظ تو صحیح بنائے ہیں لیکن اس کا تعلق دین سے نہیں ہے عام اردو زبان سے ہے تو اس لئے ان کو صحیح نہیں مانا گیا پہلا سوال کا صحیح جواب تھا اسلام جس کو کروز کر کے لکھا گیا تھا دوسرے سوال کا صحیح جواب تھا سنت اکثر لوگوں نے اس دونوں سوالوں کے صحیح جواب دیے تیسرے سوال کا صحیح جواب تھا فرائز چوتھے سوال کا صحیح جواب تھا نماز پانچمے سوال کا صحیح جواب تھا قرآن چھٹے سوال کا صحیح جواب تھا قربانی اور جو ساتمہ سوال ہے اس کے اصل میں دو صحیح جواب تھے سوال رکھتے وقت یہ دھیان نہیں دیا گیا ویسے اس سے مراد شریعت تھا یعنی شریعت ہمارا پوچھنے کا مقصد تھا لیکن شرائط بھی اس کا صحیح جواب بن رہا تھا اور شرائط کا تعلق بھی خاص شریعت کے الفاظ زہی سے ہے اگرچہ یہ جمع کسیگا ہے شرط کی لیکن پچھلے سوال میں فرائز بھی پوچھا گیا وہ بھی فرض کی جمع کسیگا ہے تو اس لیے لوگوں نے یہ غمان کرتے ہوئے کہ یہ فرائز پوچھا تھا تو شاید شرائط بھی ہوگا اور فرائز اور شرائط کا تعلق نماز سے بھی ہے تو اس لیے ویسے اس کا صحیح جواب شریعت تھا لیکن لوگوں نے شرائط بھی بھرائے تو ان دونوں لوگوں کو اس میں صحیح مان لیا گیا ہے یعنی شرائط والے بھی اور شریعت والے بھی دونوں کے جواب کو اس میں صحیح قرار دیا گیا ہے اس میں غلط ان دو کے علاوہ جو لوگ تھے ان کو غلط قرار دیا گیا ہے جیسے حراست وغیرہ کیونکہ حراست کا تعلق کوئی خاص دینی الفاظوں سے نہیں ہے یہ نورمل اردو کا لفظ ہے جبکہ شرائط کا تعلق ہے نماز کے ساتھ اور شریعت کا تعلق تو مطلقاً شریعت کے ساتھ ہے تو اس لئے شرائط اور شریعت دونوں کو صحیح مانا گیا ہے جس نے ان دو میں سے کوئی بھی جواب دیا ہوگا اس کا یہ آنسر صحیح ہے مگر جو ونر ہے وہ ٹائم کی اکوڈنگ ہوگا تو شاید دو لوگ شریعت کے حساب سے جیتے ہیں اور ایک شرائط کی یا پھر دو لوگ فسیکنڈ جو ہے وہ میل میں شرائط میں جیتے ہیں اور ایک شریعت میں تو ٹائم کی اکوڈنگ اس میں لیا گیا ہے جواب دونوں ہی درست ہے اگلا سوال تھا اس کا صحیح جواب تھا رسول اکثر نے اس کو صحیح بھی بھرا ہے اور اس کے بعد کا سوال تھا نوہ اس کا صحیح جواب تھا سجدہ اور دسوہ سوال یعنی آخری اور اس کا صحیح جواب تھا زکاة تو یہ دس سوال تھے آگے پیچھے ان کی سپیلنگ تھے ان کو سیکوینس میں رکھنا تھا اکثر لوگوں نے صحیح جواب دیئے بعض نے کچھ عجیب و غریب بھی لفظ لکھ دیئے لیکن یہ کہ ساتھ میں میں کنفیوزن دی انشاءاللہ اللہ آگے اس طریقے کے الفاظوں کو دھیان رکھا جائے گا کہ اس کی کوئی دوسری میننگ نہ بنتی ہو تاکہ جواب میں ٹکراؤ نہ ہو پہلی بار جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں مسائل شریعت چینل پر آن لائن اسلامی ٹیسٹ ہر سٹرڈے یعنی ہفتے کی رات نو بج کر پچاس منٹ پر انڈیا ٹائم کے حساب سے کرائے جاتا ہے ہر سیزن میں دس سوال ہوتے ہیں اور ہر دس ٹیسٹ ہوتے ہیں اور ہر ٹیسٹ میں دس سوال ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ پورے سیزن میں یعنی دس ٹیسٹوں میں ہائیسٹ مارکس لانے والوں کو انعامی رکم بھی دی جاتی ہے فس سیکن تھرڈ فی میل کو بھی فس سیکن تھرڈ میل کو بھی اسی لئے ٹیسٹ کی سائیڈ ہے ٹیسٹ ڈاٹ ایس ایم ایس وارسی ڈاٹ کوم سبھی لوگ اس ویڈیو کو اس ٹیسٹ کو زیادہ سیادہ شیئر کر کے عام لوگوں میں یعنی عام مسلمانوں کو اس سے آگا کرائیں تاکہ لوگ جو ہے دلچسپی کے ساتھ علم دین سیکھیں اور اپنے علم دین جو ان کے پاس موجود ہے اس کو ویریفائٹ کر لیں ایس ویڑوں کو اسے پہلے پرنوار بنایا موسیقی